اسلام علیکم سٹوڈنٹس لاسٹ یونٹ کا آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور آج ہم باقاعدہ فنکشنز کے بارے میں سٹارٹ کرنے والے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ فنکشن کسے کہا جاتا ہے سٹیٹمنٹس کا ایک ایسا بلاک جو کوئی خاص کام سر انجام دے فنکشن کہلاتا ہے یاد رکھیں کہ یہ سٹیٹمنٹس کا بلاک ایک سٹینڈ الون بلاک ہے یعنی یہ الہدہ سے خودمختار سٹیٹمنٹس ہیں جو ایک کام کر کے ہمیں کچھ ریٹرن کرتی ہیں یا ہمیں کوئی جواب دیتی ہیں مثال کے طور پر مین فنکشن ہے ایک پرنٹ ایف فنکشن ہم بار بار یوز کرتے آئے سکین ایف فنکشن ہم نے یوز کیا تو یہ فنکشنز کی مثالیں ہیں ان میں سے مین فنکشن ایک ایسا فنکشن ہے جو ہر پروگرام میں ہم نے یوز کیا آئیے اب دیکھتے ہیں فنکشنز کی اقسام بنیادی طور پر فنکشنز کی دو اقسام ہیں پہلی قسم ہے بیلٹ ان فنکشن دوسری قسم یوزر ڈیفائنڈ فنکشن بیلٹ ان فنکشن وہ فنکشنز ہیں جو سی لینگویج کی سٹینڈرڈ لائبریری میں موجود ہیں یعنی یہ ایسے فنکشن ہے جو لینگویج بنانے والوں نے بنا کر لینگویج کا حصہ بنا دیئے سیو کر دیئے ان فنکشنز کو ہم جہاں چاہیں کال کر سکتے ہیں یہ فنکشن ہم یوز کر سکتے ہیں ان کا کوڈ ہمیں لکھنا نہیں پڑتا یہ فنکشنز عام طور پر میت کے یا سٹرنگ آپریشنز کرنے کے لیے انپوٹ اور آوٹپوٹ وغیرہ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کی مثال ہے پرنٹ ایف فنکشنز، سکین ایف فنکشنز وغیرہ یہ بیلڈ ان فنکشنز ہیں انہیں ہم یوز کرتے آئے ہیں دوسری ٹائپ ہے یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز یہ فنکشن یوزر خود ڈیفائن کرتا ہے یعنی یہ فنکشن بنے بنائے نہیں ہے جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ خود یہ فنکشن بنائیں گے سیو کر لیں گے اور پھر جہاں چاہیں جب چاہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی دو ٹائپ فنکشن کی پہلی ٹائپ بیلڈ ان فنکشن اور دوسری یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز آئیے اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں فنکشنز کے فائدے فنکشن بنانے کے یوز کرنے کے ہمیں کیا فائدے ہیں فنکشنز کے فائدوں میں پہلا فائدہ ہے ری یوز ایبیلیٹی یعنی دوبارہ استعمال کرنا فنکشن کے ذریعے ہم کود کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں جتنی بار چاہیں اس فنکشن کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمیں ایک فنکشن کی فنکشنیلٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس فنکشن کو کال کر سکتے ہیں ہمیں سٹیٹمنٹس کا ایک سیٹ بار بار لکھنا نہیں پڑتا وہ کود نہیں لکھنا پڑتا بار بار صرف فنکشن کا نام یوز گیا اسے کال کیا تو بس ہمارا کام ہو گیا دوسرا فائدہ ہے سپریشن آف ٹاسکز کاموں کو الگ کرنا آپ کو پتا ہے کہ ہر فنکشن کوئی مخصوص کام سر انجام دیتا ہے چونکہ فنکشنز تو الیدہ الیدہ ہم نے لکھ لیے اس لیے وہ کام بھی الیدہ الیدہ ہو گئے انپوٹ کے لیے الیدہ فنکشن آوٹ پوٹ کے لیے الیدہ فنکشن جمع کرنے کے لیے الیدہ فنکشن ضرب دینے کے لیے الیدہ فنکشن یعنی ہر کام کے لیے الگ الگ فنکشن بن گئے تو ہر کام الگ الگ ہو گیا ان کا کود ہی الگ الگ ہو گیا فنکشن کے ذریعے ہم ایک کام کرنے کے کود کو دوسرے کام کے کورڈ سے الگ کر سکتے ہیں اگر ہمیں ایک فنکشن میں کوئی ایرر ہو جسے ہم نے تلاش کرنا ہے تو پورے پروگرام کو چیک نہیں کرنا پڑتا ہم صرف متعلقہ فنکشن پر غور کریں گے اسے چیک کریں گے تیسرا فائدہ ہے پہچیدگی سے نمٹنا ہینڈلنگ دا کمپلیکسٹی اگر ہم پورا پروگرام ایک پروسیجر کے طور پر لکھیں تو اس کی دیکھ بال کرنا یعنی اسے مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے فنکشن کے ذریعے ہم پروگرام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس سے مثلے کی کمپلیکسٹی کم ہو جاتی ہے اور آخری فائدہ ہے پڑھنے کی صلاحیت ریڈیبلیٹی پروگرام کی ریڈیبلیٹی پروگرام کو چھوٹے فنکشنز میں تقسیم کر کے اس کو سمجھنا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے پروگرام کی ریڈیبلیٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگلی ویڈیو میں فنکشنز کے بارے میں مزید جانیں گے اللہ حافظ